ان یہ بات ہے نائنٹین سکسٹیز کی جب ورلڈ وار ٹو کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی۔ دونوں کنٹریز اپنے الائز کے ساتھ مل کر طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہر کوئی صرف اس ریس میں نگا تھا کہ کیسے بھی کر کے خود کو دنیا کے سامنے زیادہ طاقتور دکھایا جائے۔ اب اس کام کے لیے ضروری تھا کہ ایسی چیزیں انوینٹ کی جائیں، ایسی ٹکنالوجی اپنائی جائے جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھیں گے۔ یو ایس نیوی جس نے ورلڈ وار ٹو میں اپنی پرفارمنس سے پوری دنیا کے اوپر اپنا روگ جمعایا ہوا تھا، ان کا یہ روگ سوویت یونین کی چند ڈیولپمنٹس کی وجہ سے اب خطرے میں پڑ چکا تھا۔ سوویتز نے ایسی ایڈوانس لیول کی نیوکلئر سبمرین بنانا شروع کر دی جن کا چاہتے ہوئے بھی یو ایس نیوی کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ یہ سبمرینز پانی کے اندر قریب پچھتر کلو میٹرز پر آر کی سپیڈ سے ٹرائول کر سکتی تھی جبکہ اس وقت یو ایس نیوی کی شپس اس سے کافی سلو چلتی تھی۔ نہ صرف ان کی سپیڈ بلکہ یہ تین سو پچاس میٹر کی گہرائی میں جا کر خود کو پوری طرح سے یو ایس نیوی کے ریڈارز اور سونار اسکیننگ سسٹم سے چھپانے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی۔ امریکہ کو خطرہ تھا کہ سوویت سبمرینز یو ایس نیوی کی شپس کو آسانی سے فالو کر کے ان پر حملہ کر سکتی ہے اور اگر ان کی کامبیٹ شپس کے ریڈار پر ڈیٹرک بھی ہو گیا تو پھر بھی وہ سوویت سبمرینز کا کچھ نہیں بھگاڑ پائیں گی۔ کیونکہ تیز چلنے کی وجہ سے نہ صرف ان کو پکڑنا مشکل تھا بلکہ اس وقت کے ٹورپیڈو میزائلز جو انڈر وارٹر گائیڈڈ میزائلز ہوتے ہیں ان کی سپیڈ بھی سوویت سبمرینز سے کافی کم تھی۔ سوویت یونین کی سبمرینز کا ماملہ یو ایس نیوی کے گلے پڑ گیا تھا۔ ان سے نمٹنے کا ایک ہی سولیشن تھا کہ ایسی شپس بنائی جائیں جو سوویت سبمرینز سے بھی زیادہ تیز چل سکے۔ یو ایس نیوی کے اوفیشلز جو چیز ڈون رہے تھے وہ ایک اٹیلین انجینئر 1906 میں پہلے سے بنا چکے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی بوٹ بنائی تھی جو انڈر وارٹر ونگز کے استعمال سے کافی تیز چل سکتی تھی۔ یہ انڈر وارٹر ونگز بوٹ کے نیچے لگے ہوتے تھے اور جب بوٹ تھوڑی سپیڈ پکڑتی تھی تو پانی کا پریشر ان ونگز کو اوپر اٹھا دیتا تھا۔ بوٹ کی بوڈی پانی سے باہر ہو جاتی جبکہ صرف ونگز پانی کے کانٹیکٹ میں رہتے۔ ایسا کرنے سے پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والا ڈریک کم ہو جاتا تھا اور ظاہر ہے بوٹ زیادہ تیز چل سکتی تھی۔ اس ڈیزائن کو ہائیڈرو فائل کا نام دیا گیا تھا۔ نائنٹین او سکس میں ہائیڈرو فائل کی انوینشن کے بعد آہستہ آہستہ اس میں ایڈوانسمنٹ بھی آتی گئی۔ نائنٹین ففٹیز میں یہ ٹیکنالوجی کمرشل یارٹس اور بوٹس میں بھی اپلائے کی جا چکی تھی۔ ہائیڈرو فائل کا یہ ڈیزائن یو ایس نیوی کو اچھا تو بہت لگا لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ بوٹس صرف لیکس میں چل سکتی تھی جہاں پانی پر سکون ہوتا ہے۔ کیونکہ اوشن میں جہاں یو ایس نیوی کو ان کی ضرورت تھی وہاں لہریں بہت خطرناک ہو جاتی ہیں۔ اس لیے وہاں ایک کے لیے تیز چلنا ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یو ایس نیوی نے اسی ہائیڈرو فائل کی ڈیزائن میں کچھ چینجز کرنے کا فیصلہ کیا۔ انڈر وارٹر ونگز کو بلکل فلیٹ کر کے پانی کے اندر پوزیشن کیا گیا۔ اس سے پانی کی لہریں بوٹ کی باڈی اور ونگز کے درمیان ہوتی تھی جس سے زیادہ لہروں میں بھی بوٹ کافی سموتلی اپنی تیز رفتار کو منٹین رکھ پاتی تھی۔ اس نئے ڈیزائن میں مسئلہ صرف ایک تھا کہ ان ونگز کو کیسے بھی کر کے کنٹینویسلی ایسے موف کرانا تھا جس سے بوٹ کی پوزیشن ہر وقت سیدھی رہی۔ خوش قسمتی سے یہ ٹیکنالوجی بھی نائنٹین سکسٹیز میں بنا لی گئی۔ یو ایس نیوی کو اب یہ محسوس ہو چکا تھا کہ سوویت سب میرینز سے مقابلہ کرنے کے لیے یہی ڈیزائن سب سے بیسٹ رہے گا۔ اس کنڈیشن میں یہ ہائیڈرو فائل شپس سوویت سب میرینز کا پیچھا بھی کر پائیں گی۔ نائنٹین سیونٹی میں یو ایس نیوی ہائیڈرو فائل کے چار پروٹو ٹائپس بنا چکی تھی جس میں سب سے بڑی تین سو بیس ٹن وزنی یو ایسے پلین ویو بھی شامل تھی۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ہائی سپیڈ ہائیڈرو فائل شپ کہلائی جاتی تھی۔ سلو سپیڈ پہ یہ ویسے ہی چلتی تھی جیسے دوسری کومبیٹ شپس چلتی ہے لیکن جب اس کی سپیڈ بڑھانی ہو تو اس کے ہائیڈرو فائلز کو ہائیڈرولک جیکس کی مدد سے نیچے کر دیا جاتا تھا۔ یہ چودہ ہزار ہورس پاور کے انجنز تھے جو اصل میں F4 فینٹم فائٹر جیٹ کے انجنز تھے۔ پلین ویو اس انجن اور ہائیڈرو فائل کی مدد سے نائنٹی ون کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے چل سکتی تھی۔ یعنی سوویت سب میرین سے بھی سکسٹین کلومیٹرز پر آر زیادہ۔ اس کے علاوہ پلین ویو پہ ایڈیشنل جیٹ انجنز لگانے کا آپشن بھی موجود تھا جس سے وہ حیرت انگے سٹور پہ ون سیونٹی کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ بھی اچیف کر سکیں گی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ پلین ویو میں بہت ایڈوانسٹ آٹومیٹک کنٹرول سسٹم بھی لگایا گیا تھا جو ہائیڈرو فائلز کو دس فٹ کی ویوز میں بھی کنٹرول کر سکتا تھا۔ یو ایس نیوی نے ٹھیک تھا کھرچہ کر کے ان چار ہائیڈرو فائل شپس کو تیار کروایا پر ان کی کنسٹرکشن میں ضرورت سے زیادہ ٹائم لگ گیا قریب چودہ سال۔ اور جب تک 1974 میں ان کو تیار کیا گیا تب تک ایسی دوسری ٹیکنالوجی بھی آ چکی تھی جس سے سب میرینز کو ٹریک کر کے ہیلیک آپٹر کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ یعنی ہائیڈرو فائل کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ تو اب دوسرے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اب ہائیڈرو فائل کا کام صرف فاسٹ پیٹرولنگ کے سوا اور کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کے علاوہ ان ہائیڈرو فائل کے نقصانات ان کے فائدے سے بھی زیادہ تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کی مضبوطی نارمل کامبیٹ شپس کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ ان پر زیادہ وزن بھی نہیں لادا جا سکتا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ زیادہ ہیوی ویپنز بھی نہیں اٹھا سکیں گی۔ زیادہ فیول کنزیوم کرنے کی وجہ سے یہ کانونونشنل شپس کے مقابلے میں کاسٹ افیکٹف بھی نہیں تھی۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ یو ایس نیوی کا یہ ایکسپریمنٹ جہاں کسی حد تک کامیاب ہوا وہیں کئی لوگ اس کے خلاف بھی ہو چکے تھے۔ دنیا کے سامنے خود کو مضبوط دکھانے کے چکر میں ہائیڈرو فائل ایک کانٹروورسی بن کر رہ گئی تھی۔ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ نیوی کا زیادہ تر بجٹ ایک ایسے مقصد میں ضائع ہو جائے جو بہت کم کاسٹ میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ پر کیونکہ کول وار میں دنیا کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا تھا اسی لیے چھے ہائیڈرو فائل شپس صرف کوسٹل پیٹرولنگ کے لیے تیار کی گئی جن کو پیگسس کلاس ہائیڈرو فائل کا نام دیا گیا۔ دس سال تک یہ شپس سرویس میں رہی اس کے بعد 1991 میں فائنلی سوویت یونین ٹوٹ گئی کول وار کا اختتام ہو گیا اور ساتھ ہی 1994 میں ان ہائیڈرو فائلز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈی کومیشن کر دیا گیا۔ وہ شپ جو ایک دور میں اڑا کرتی تھی آج ایسٹوریا کے ساحل پہ اس کا ملبہ ناوارس پڑا ہوا ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپو لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔